صحابہ سے ایک دن حضور نے فرمایا طوبہ لمن رعانی و آمان ابی کہ اس شخص کو مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لائیا کتنا خوش قسمت ہے جس نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لائیا تو صحابہ بہت خوش ہوئے لیکن حضور نے پھر دوسری بات فروا ہے و طوبہ سبہ مرات مل لم یرانی و آمان ابی اور اس کو سات مبارکیں ہو جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لائیا کہا اس کو سات مبارکیں یا چاند سامنے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر ایمان لانا بڑی بات ہے اگرچہ ابو جہل پر بھی نہیں مانا تھا لیکن ایک چیز دیکھی نا حضور کا چہرہ دیکھا اور پتھروں سے چشمیں پھوٹتے دیکھے انگلیوں سے چشمیں بہتے دیکھے اور جو ہے وہ سورج کو پلٹتے دیکھا درختوں کو سلامی دیتے ہوئے دیکھا خجوروں کو کیا منظر تھا کہ ایک آرابی آیا اور کہنا لگا حضور میں تو آپ کو اللہ کا رسول تاب مانوں گا یہ جو درخت پہ لٹکتی ہوئی خجوروں کے خوشیں ہیں یہ گواہی دیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ اکبر تو حضور نے خوشوں کی طرف اشارہ کیا تو وہ ٹوٹ کے حضور کے قدموں میں آگے رہے تو اس نے کلمہ بڑھنا شروع کر دیا تو وہ کیسے منظر تھے اکبال نے کہا نا خوشاو وقت کے طیبہ مقام تھا ان کا خوشاو وقت کے دیدار عام تھا ان کا وہ ایک وقت تھا تو کہا توبہ لیمان رہانی و آمان ابھی او شخص کو مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لائیا اور فرمایا او شخص کو سات مبارکے ہو جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا لیکن پھر بھی میرے اوپر ایمان لائے گا اللہ اکبر وہ ہم تربوز لینے جاتے ہیں نا جب ہم چھوٹے ہوتے تھے آپ تو کبھی لینے نہیں گئے اس وقت تین روپے چار روپے کا ہوتا ہے تو یہ تین روپے کا ہے تو ہم کہتے چھوٹے اس کو وہ ٹکی وغیرہ لگا دیں کہتے ہیں نہیں ٹکی لگا کے اگر لیں گے تو پھر پانچ روپے کا ہوگا ہمارے پر یقین کریں کہ تو لے جاؤ چاہ تین روپے کا لیکن جب ہم چیک کر کے دیں گے تو پھر قیمت اس کی زیادہ ہوگی تو دیکھ کر کہا کہ اس کی قیمت یہ ہے اور جو صدیوں بعد میں آئیں گے دیکھا بھی نہیں ہوگا تو کہا سب عمرات ان کو سات مبارکے ہوں تو یہ سات مبارکیں حضور کی جانب سے وصول کیجئے اور خوشی کا اظہار کیجئے اور اپنی زندگی اسی خوشی میں تقرے کے نور سے مالا مال رکھئے ہم یہاں ایک ایک لمحہ ایک ایک سعاد ایک ایک حرکت ایک ایک سکنت کے جواب دیں اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں ہم سے سوال ہونا ہے پوچھا جانا ہے اس لئے اپنے سارے معاملات کو مرتب رکھیں منظم رکھیں تو اللہ ہمیں قلب کی تہارتیں روح کی پاکی زگیاں سوچوں کی عفتیں اور دامن کی پارسائیاں نصیب فرمائے یہ مختصر زندگی اس کی یاد میں گزرے اس کے ذکر میں گزرے اس کی محبت میں گزرے ہم جہاں کہیں بھی ہوں یہ خیال ہمارے ساتھ جڑا رہے کہ ہمارا مالک ہے اور ہم اس کی نگاہوں میں ہیں اور ہم اس کی نافرمانی نہیں کرنی یہ خیال زندگی کو نحال کر دیتا ہے کہ میرا مالک ہے کوئی اور میں اس کا متی فرما بردار اور اس کے حکم کا پابند ہوں میں کیوں اس کو ناراض کروں تو تقوی اسی احساس کا نام ہے کہ میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے علماء نے بڑی خوبصت بار یہاں لکھی کہ جو کہا گیا اتق اللہ اللہ سے ڈرو تو کہتے ہیں کہ یہ تو عجیب بات ہے کہ بندہ جس سے ڈرتا ہے اس سے نفرت بھی کرتا ہے سامپ سے چور سے ڈاکو سے لٹیرے سے ہم ڈر بھی رہے ہوتے ہیں لیکن اگر وہ ہمارے ہتے اس طرح چڑ جائے کہ ہم اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیں تو ہم اس کو چھوڑتے بھی نہیں تو بندہ جس سے ڈرتا ہے اس سے نفرت کرتا ہے لیکن یہ کیسا ڈر کہ اللہ سے ڈرتا بھی اس سے محبت بھی کرتا ہے تو کہا باقیوں سے ڈرتا ہے ان کے گزند کی وجہ سے اور اللہ سے ڈرتا ہے اس کی ناراضگی کی وجہ سے بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے روٹ نہ جائے ناراض نہ ہو جائے میری زندگی تو اس کی خوشیوں سے ہے تو یہ روٹ گیا تو میری زندگی زندگی رہے گی تو اللہ سے ڈرنے کا یہی مفہوم ہے تقوی کا یہی مفہوم ہے کہ بندہ ہر وقت اس احساس میں ڈوبا رہے کہ میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو میرا مالک مجھ سے راضی ہو یہ احساس اگر انسان کے ساتھ جڑ گیا تو پھر اس کے اٹھنے والے قدم ہمیشہ اچھائی کی طرف جائیں گے اس کی زبان سے نکلے والا جملہ اللہ کی رضا کے دائرے میں رہے گا اس کی حرکات و سکانات اس کی رضا کے دائرے میں رہیں گے اور وہ کبھی بھی نافرمانی کی طرف نہیں آئے گا